بھارتی وزیراعظم موڈی سے مواملہ اٹھایا ہے ہردید سنگھو کنیڈا میں گردوارے کے سامنے 18 جون کو قتل کیا گیا کنیڈا اور بھارت میں کشیدگی میں اضافہ ہردید کے قتل کے شواہد ملنے پر کنیڈا کا آلہ سطح کی بھارتی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم کنیڈین وزیر خارجہ ملانی جولی نے تصدیق کر دی کہا قتل میں بھارتی ہاتھ ثابت ہو گیا تو یہ ہماری خود مختاری کی خلاف فرضی ہوگی قتل کے شبے میں ایک آلہ سطح کے بھارتی سفارتکار کو ملک پدر کر دیا ہردید سنگھ کے قتل کے بدلہ ہوت اور غلم کی طاقت سے لیا جائے گا بانی رحمہ خالستان کا اعلان سردار پتونت سنگھ کا کہنا ہے کہ خالستان رفرینڈم کامیابی پر بھارتی حکومت سکھو کو قتل کروانے کی سازش و ملاوث ہے عالمی برادری بھارتی مظالم کا نوٹس لے کینیڈین حکومت بھارتی ہائی کمیشنر کو ناپسندی دیا خرار دے کر ملک پدر کرے کشمیر اور دیگر الہت کی پسند تحریکوں کی مدد بھی کریں گے نگرہ وزیراعظم انوارولاق کاکر پانچ روزہ دورے پر نیو یورک پہنچ گئے پاکستانی صفیر مسعود خان اور مستقل مندو منیر اکرم نے استقبال کیا انوارولاق کاکر آلہ سطح کے مباحث میں شرکت کریں گے اقوام متحدہ کے 78 میں جنرل اسمبلی اجلاس کے مقرردین کا شیڈیول جاری نگرہ وزیراعظم انوارولاق کاکر 22 ستمبر کو خطاب کریں گے جنرل ڈیبیٹ منگل 19 ستمبر کو صبح 9 بجے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹرز کے خطاب کے ساتھ شروع ہوگا کسی سے انتقام اور بدلے کی تمنہ نہیں لیکن ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا جنہوں نے ملک تباہ کیا نواز شریف کا کہنا ہے کہ اپنا سیاسی سرمایہ دعو پر لگا کر پاکستان کو ڈیفورٹ سے بچایا ہے قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے مجرم کون ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنی تلخیہ نہیں آنے چاہیے تھی جتنی یہ لائے گئیں آج قریب روٹی کو درس رہا ہے ملک اس حال میں تک کس نے پہنچایا عوام روٹی کھائیں بشلی کا بل ادا کریں دوائی خریدیں سابق وزیراعظم شہباز شریف لندن سے پاکستان روانہ شہباز شریف نیلی کے قائد سے سیاسی صورت کے حال پر کنشاہ پر 21 اکتوبر کو عوام نواز شریف کا تاریخ استقبال کریں گے پاناما اور اقاما کے ڈراما سازوں کو ہمیشہ کے لئے دفن کر دیں گے مریم نواز کا نون لیگ پنجاب کے اجلاس میں خطاب قائد نون لیگ کی واپسی سے متعلق تیاریوں پر بریفنگ حمصہ شہباز کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے وزیراعظم بننے کا مطلب مہنگائی کے عذاب کم کریں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہمارے تحفظات دور نہ کیے گئے تو آصف علی زرداری سے کہوں گا میرے ہاتھ کھول دیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سمندری میں میڈیا سے گفتگو کہا ہم دیوار سے لگانے والی باتوں سے جڑنے والے نہیں ہیں الیکشن کا مطالبہ دہراتے ہوئے بولے کوئی مانے یا نہ مانے ملک میں معاشی اور سیاسی بہران ہیں جو الیکشن کے بعد حل ہوگا چیرمن پی ٹی آئی کو بند کرنے سے ملکی مسائل حل نہیں ہوئے ایسا اختیار نہیں چاہیے جسے ملک کو نقصان ہو پریکٹس ان پروسیجر ایٹ کیس میں چیپ جسٹس آزی فائز عیسیٰ کے ریمارکس کا ہم نے تمام پر ایکین کو سنا کوشش کی سماعت مکمل کرنے لیکن فیصلہ نہ ہو سکا ایٹرنی جرنل نے کہا وہ انڈسٹریٹی کے لیے ویانہ جا رہے ہیں ہم نے کچھ سوالات پوچھ رہے ہیں فریقین نے جواب کے لیے وقت مانگا ہے آئندہ سماعت تین اکتوبر کو کریں گے چیپ جسٹس بینچس کی تشکیل کے لیے سینئر ساتھی جزے سے مشاورت کریں گے مشاورت اپنے طور پر جسٹس سردار تارک اور جسٹس اجازو لیسن سے ہوگی فل کورٹ بنانا کی استعداد منظور کر لی کسی نے فل کورٹ کی تشکیل پر اعتراض نہیں کیا فل کورٹ کی تشکیل سے مطالق درخواست میں مٹھائی جاتی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدالتی کاروائی کی برائے راز نہ شکل سپریم کورٹ کمینڈیٹ ہائی کورٹ میں کیسے چیلنج ہو سکتا ہے جسٹس مظاہر نقوی کا استفسار جسٹس محمد علی مظہر نے سپریم کورٹ رولز بھی آئین اور قانون کے مطابقی بنتے ہیں جسٹس مظاہر علی نے ریمارکس دیئے اگر پارلمنٹ نے چیف جسٹس کی بادشاہت ختم کی ہے تو اس میں خلط کیا ہے ماہر سے کوئی آگر مداخلت کر رہا ہے تو بنیادی حقوق کی خلاف فرضی کہاں ہو استفسار کیا حقیل کا حق دینے سے کون سا بنیادی حق متاثر ہوتا ہے جسٹس اجازل ایسا نے کہا سپریم کورٹ کے رولز آئین کے مطابق بنائے گئے جسٹس آئیشہ ملک نے استفسار کیا ایکٹ آف پارلمنٹ اور قانون میں فرق کیا ہے جسٹس جمال مندخل نے کہا کیا ایکٹ آف پارلمنٹ قانون نہیں ہوتا جسٹس منصور علی شاہ بولے پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ تو سپریم کورٹ کو مصبوط بناتا ہے مرزی کے بینچ بنائیں کیس نہ لگائیں کیا یہ ٹھیک ہے جسٹس منی بختر بولے ہر احتیار پارلمنٹ کو نہیں دیا جا سکتا جسٹس کی جانت سے دے گئے فیصلے بھی قانونی ہوتے ہیں آئین کا دفاع کرنے والی سپریم کورٹ اگلیا کی ازادی پر قطخن کیسے لگا سکتی ہیں اور پیٹرولیو مصنوعہ کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات پاکستان ریلوے نے بھی پانچ فیصد قرائے بڑھا دیئے قرائےوں میں اضافہ تمام مالگاڑیوں ایکسپریس ٹرینوں پر لاغو ہوگا پارسل ٹرینوں اور سیلون کے قرائےوں میں پانچ فیصد اضافہ ہوگا دو سپچاس کلومیٹر تک چلنے والی شچل سرویس اور پیسنجر ٹرینوں کے قرائے نہیں بڑھائی اگر آپ کو یہ ویڈیو پرسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر سیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے